السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو سردی کا موسم چلہا ہے موسم چاہے سردی کا ہو چاہے گرمی کا ہو دونوں اللہ کے ہیں دونوں دن دونوں کی راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں سردی میں اللہ تعالیٰ بہترین اور سردی کے موسم کے اعتبار سے نعمتوں اور انعامات سے نوازتا ہے اور گرمی میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو گرمی کے اعتبار سے نعمتوں اور انعامات سے نوازتا ہے لیکن چونکہ اس وقت سردی کا موسم ہے اس سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم عبادت کے موقع ہمیں آسانی سے فرام کیے کہ اگر ہم چاہیں تو ان سردی کے موسم میں دو عبادتوں کو ہم بہت اچھے سے انجام دے سکتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن مختصر ہوتے ہیں راتیں ہوتی ہیں پندرہ پندرہ گھنٹے کی اور دن ہوتے ہیں گیارہ گھنٹے دس گھنٹے کی زیادہ سے زیادہ تو اس اعتبار سے سردی کے موسم میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے اس لیے اس سردی کے موسم کا فائدہ اٹھا کر کے سردی کی اس اہم عبادت کا احتمام کرنا چاہیے اور خصوصا ہماری جو خواتین اور جمعیں اور اسلامی بہنیں ہیں ان کے جو پیریٹ کے چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر ان چھوٹے ہوئے روزوں کو تو سردی کے موسم میں پورا کر ہی لینا چاہیے ان کی قضا کر لینا چاہیے سردی کا دن بمقابل گرمی کے بہت شوٹ ہوتا ہے اس میں روزے کی اتنی زیادہ مشقت اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا جتنا گرمی کے دنوں میں ہوتا ہے تو سردی کی ایک بہترین اور عظیم شان عبادت ہے کہ دن میں روزے رکھے جائیں اور دوسری بہترین اور عظیم شان عبادت سردی کے موسم میں یہ ہے کہ سردی میں چونکہ وضو کرنا نماز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے آسین چڑھانا کپڑے اتارنا تھنڈے پانی میں وضو کرنا نفس پر بوجھ پڑتا ہے نفس جلدی آمادہ نہیں ہوتا ہے اس کام کے لیے تو اس سردی کے موسم میں وضو کو کامل اور اچھے طریقے پر اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نفس کو کمزور کرنے کے لیے اچھے اور مکمل اور کامل طریقے پر وضو کرنا یہ بھی اللہ کی رضا اور اچھی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم کے وضو کے عجر و ثواب کو الگ سے بیان فرمایا اور آپ نے سردی کے موسم میں کیے جانے والے وضو پر نماز کے لیے یا کسی اور عبادت کے لیے زیادہ ثواب کا تذکرہ فرمایا تو یہ دو اہم عبادتیں ہو گئیں سردی کے موسم کی ایک اور اس میں اٹھ کر لیجئے سردی کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے تو رات لمبی ہونے کے مطلب یہ ہے کہ نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے اس لیے جلدی سو کر کے سردی کے موسم میں رات کے لمبے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحجد میں اٹھ کر کے اللہ سے اپنی بگڑی کو بنوانے کا بہترین آفر ہوتا ہے اس لیے کہ آدمی چھ سات گھنٹے کی نیند لے کر کے فریش ہو جاتا ہے اس لیے جلدی اٹھیں اور اٹھ کر کے اللہ سے اپنی بات رکھیں اللہ سے اپنی بگڑی کو بنوانے کے مسائل حل کرائے اللہ تعالی سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کی بات کہے یہ سردی کا موسم یہ نعمتیں لے کر کے آتا ہے سردی کا موسم انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ کی یہ آفر لے کر کے آتا ہے تو اس لیے خدا کے لیے اس موسم کو اور ان لمبی راتوں کو ان چھوٹے دنوں کو ضائع نہ ہونے دیں اور بسر پر لیٹ کر کے فہش چیزیں دیکھنے میں اپنے وقت کو برباد نہ کریں بلکہ اللہ کی دی ہوئی اس عظیم شان نعمت کا فائدہ اٹھائیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ